تحریک پاکستان قربانیوں سے عبارت ایک ایسی داستان جس کی بازگشت صدیوں تک سنائی دیتی رہے گی لاہور کے لیے مہجرین سے بھریوی ایک ٹرین چلی اور جب وہ لاہور سٹیشن پر رکھی لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پوری ٹرین میں ایک بھی مسلمان زندہ نہیں تھا سب کو شہید کر دیا گیا اور ٹرین کے کناروں سے خون بہ رہا تھا ننے بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو ماں کی گوچ سے چھینا گیا انہیں نیزوں میں پرو کے دیوار سے پٹخ دیا گیا سو دا قویسچن ہے وائی پاکستان پاکستان کیوں بنا سمپل آنسر اسلام اسلام اینڈ اسلام اس وقت بچے بڑے بوڑے ورکر کسان ڈاکٹر انجینئر کاروباری سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ قطعہ ارازی الحمدللہ رب تعالی کی لا زوال نعمتوں سے مالا مال ہے کھیوڑا کی کان لیجئے کدرتی گیس ہے کوپر کے اور گولڈ کے زخائر پاکستان میں بہت زیادہ موجود ہیں اسی طرح اگر زراعت کی بات کی جائے کہ پاکستان کی کانومی 70% وہ ایگری کلچر کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے تو چار موسم ہمارے پاس ہیں جس وجہ سے بڑی بہترین کراپس پاکستان میں ہوتی ہیں اور پھر نہری نظام جو کینال ایریگیشن سسٹم ہے یہ دنیا میں اپنی مثال آپ ہے پانچ بہتے دریاء وہ پاکستان کو سیراب کرتے ہیں اور اگر ٹریڈ اور معیشت کی بات کی جائے تو یاد رکھئے پاکستان گرم پانی کے سمندر پاکستان میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے سمندر جمتے نہیں ہیں اور سارا سال یہاں پہ جو بڑی بڑی شپس ہیں معیشت کے لیے تجارت کے لیے وہ آ کے رکھ سکتی ہیں اور ٹورزم سیحت کی اگر بات کی جائے تو سن 2020 میں پاکستان کو ون آف دی ٹاپ ٹورزم سپوٹ قرار دیا گیا دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں بھی یہاں پر موجود ہیں اور سب سے بڑی شان ہماری آن وہ ہے افواج پاکستان پاکستان کی سیونٹی تھری ہنڈرڈ کلومیٹرز بڑی اور لمبی سرحد کی ہر لمحہ حفاظت کے لیے بری بحری اور فضائی فوج بلکل چست اور تیار ہیں یہ وہ فوج ہے جس پر ہمیں فخر ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب برے صغیر میں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا اولیاء کرام صوفیہ اعظام کی یہ صحیح جمیلہ ہے ان کا حسن اخلاق ہے اور ان کی پھیلائی ہوئی دین کی دعوت ہے حیرت سچل سر مست حیرت شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لاج شہباز کلندر سید بلبلشاہ بخاری آپ نے سندھ اور بلوچستان کی زمین کو کور کیا حیرت سید مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نوے لاکھ غیر مسلموں کو دارہ اسلام میں داخل کیا اقبال فرماتے ہیں کہ پنجاب کی دھرتی میں اسلام کی حرارت اگر ہے تو یہ سب داتا علی حجویری کا فیضان ہے اسی طرح بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور کثیر تعداد میں بزرگان دین جن کی کوشش اور حسن اخلاق ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی شمع روشن ہوئی اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سن دوہزار بیس میں جب بہت سے گلوبل چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے ہم نیت کرتے ہیں جس کو پیشن کہا جاتا ہے جنگوئزم پیٹریٹرزم کہا جاتا ہے یاد رکھیں جب کسی چیز سے دل سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ ایک قوم کی طرح اپنے اس وطن کی حفاظت کریں گے